ارے ان کو کیا جرورت ہے کام کرنے کی وہ تو پتھر ہی پھینکے ہمارے جوانوں پہ کریں گے اور فارق عبداللہ جیسے لوگ کبھی پاکستان کی بات کبھی آئیت سائی کی بات محبوبہ کبھی کچھ یہ کون گمہ دار ہے ان کی شرکشہ کیوں نہیں ہٹاتے بلیک کمانڈو کیوں دیئے کیوں دیئے ایک سرکار قانون منائے لکھے جو دیش دروگی کام کرے گا جو فرقہ پرسی کا نعرہ دے گا اس کو جیٹ پلا چھرکشہ کیا ایک کمانڈو تک نہیں ملے گا نمسکار سباکت ہے آپ سبھی کا میں ہوں سورف شرما پولواما میں چالیس جوانوں کی شہادت کا بدلہ لینے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے اور آج اس کا پہلا ٹریلر دیکھنے کو ملا پولواما اٹیک کا ماسٹر مائنڈ عبدالراشید غازی اور کامران حلال سینا نے ان دونوں کو مار گرائیا میں مانوں کا پریشہ آپ سے کرا دیں ایمیس بٹا صاحب ہمارے ساتھ ہیں چیئرمن آل انڈیا اینٹی ٹیرریس فرنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفرین جنرل گرمیت سنگ جی میرے جنرل اے کے سبات صاحب آپ ٹریٹوریل آرمی کے پور پرموک بھی رہے ہیں میرے جنرل اس بی اس تھانہ صاحب اور پینل میں کے کے سنہ جی بھی جڑے ہوئے میرے جنرل کے کے سنہ آپ سب لوگوں کا سواگت کرتے ہوئے شروعات کرنا چاہتے ہیں بیٹا صاحب آپ سے ابھی جو تصویر دیکھی تھی سکرین پر دوبارہ بھی شلے گی ابھی ہمارا ڈی آئی جی غائل ہو رہا ہے ہمارے دو میجر کل اور آج میں وہ شہید ہوئے ہیں میں آفیسرز کی بات پہلے اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آفسر لیڈ کر رہا ہے پینتالیس آفسر اور جوان پچھلے پانچ دنوں میں شہید ہو چکے ہیں آپ کے سامنے جب آپریشن چلتا ہے تو انہیں بچانے کیلئے آتنک وادیوں کو بھیڑ کی بھیڑ آ جاتی ہے ہم ان سے اپیل کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ہم تمہارے بڑے بھائی جیسے ہیں واپس چلے جاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کہتی ہے کہ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ذرا سمجھائیں پہلی بات تو آپ کا میں انڈیا ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں کافی ورشوں کے بعد پہلی بار دیکھتا ہوں کہ جن کو اتنا انبوہ ہے فوج کے جرنیل پبلک کے سامنے آپ نے سب کو لایا ہے کیونکہ عام طور پر ہم راجنیتک لوگ تو تو میں 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 وقت گزید جن کو سب کو اکسپیرینس ہے بہت بڑا سب سے بڑا مدہ تو یہ ہے ہم پاکستان آئی ایسائی تو اس کو تو برا کہیں گے وہ ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن تھا ہمارا دشمن رہے گا وہ ایک گولی چلائے گا ہمارا جوان سو گولی میں جواب دیتا ہے اور دیتا رہے گا پر آپ اس مدے کو سب سے پہلے اٹھائیے کہ پنتالیس ہمارے جوانوں کی شہادت کیوں ہوئی ہمارے میں کیا کمجوریاں تھی اس طرف کوئی جانے کو تیار نہیں ہے ہم پاکستان آئی ایسائی پتھر باج ارے ان کو تو روج ہمارے جوان دیکھتے ہیں ارے پنتالیس جوان کو پیڑے بکرییاں تھے کیا چھوٹیوں لے کے آئے اور گاڑی میں بٹھایا دکہ مارا اور برس سب طرف ہے آپ نے وہاں بیج دیا مجھے بتائیے جب برات بانی کا انکانٹر ہوا اس وقت کم سے کم چار یا پانچ ہزار جوان سردار صاحب کو پتا ہوگا کہ پلین کے جریعے نیچے اتارے گئے اور وہاں پہ ہر چیز کا مقابلہ کیا گیا جوانوں کو یہ مت سمجھئے کہ جوان بیٹے بکرییاں ہاتھ میں بندوق ہے اور یہ ہر مقابلہ کر سکتے بمبو کا مقابلہ جوان نہیں کر سکتے ہم نے بم کھائے ہیں انہوں نے سب نے لڑائی لڑی ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جوانوں کو بیٹے بکرییاں مت سمجھو ان کی شرکشہ ویبستہ کا اس لیے پہلے پربند کرو تاکہ آنے والے وقت کے اندر سماج کی راست کی سماؤں کی بھارت کی آزادی کی وہ جوان رکشہ کر سکے یہ تو مدہ کوئی اٹھانے کو تیار ہی نہیں شہید ہو گئے شہید ہو گئے اور وہ یہی سنتے شہید ہو گئے اور جوان بیڑے بکرییاں کیا میرا سوال ہے بیٹ سب ہم کل سب دیکھ رہے پورا دیش ایک ہوا ہے ہم پہلے بھی دیکھتے تھے آج بھی دیکھتے ہیں انہوں نے سب کو دیکھا ہے اور یہ سب دیکھتے ہیں جناب پندرہ دن کے بعد یاد رکھیے گا آپ میرے ساتھ چلیے جنرل سب ایک بھی گھر میں کوئی ویقتی آ کے کسی کا حال پوچھنے والا نہیں ہے سرکار تو چھوڑیے منتری تو چھوڑیے یہ جو بڑے بڑے پولٹیشن ہم دیکھتے ہیں نا روز رومان نکال کر کے آ کر کے بڑی بڑی باتیں کرنے والے یہ ایک بھی گھر میں کوئی نہیں جاتا ہے جب یہ شہادت ہوتی ہے نا ہمارے پولٹیشنوں کی آپ کے چینلوں میں منڈی لگ جاتی ہے پبلیشٹی کی منڈی لگ جاتی ہے جناب اور گھر میں گھر میں ابھی بڑی آتی نہیں ہے ماں انتظار کرتی ہے اپنے بیٹے کا پتہ انتظار کرتا ہے پتنی انتظار کرتی ہے بچے انتظار کرتے ہیں ہمارا پتہ ہمارا بچہ ہمارا پتی ہندو مسلم شکتھائیوں کے خون کے ترنگے جنڈے میں کب آئے گا اور ہم راجنیتک لوگ بڑے بڑے چینلوں میں جناب بحث کرتے ہیں ان کو پوچھئے جرنیلوں کو جو کھڑے ان کو پوچھئے میں آپ کا بڑا شکر گزارو پہلی بار دیکھ رہا ہوں اور میں فقر محسوس کر رہا ہوں فقر محسوس کر رہا ہوں ان کے سامنے کھڑا ہوا اور ان سب کو میں سالوٹ کرتا ہوں سب سے بڑیہ جو آپ نے کام کیا ہے سب چینلوں کو ایسا ہی کام کرنا چاہیے تاکہ ان کے ایک پیریمنٹ سے ہم کچھ چک سکیں اس لئے آپ کے سامنے میں ہم نے نیتاؤں کو نہیں بلایا آج اور آپ اور ہم بھولنے نہیں دیں گے اس بار ان نیتاؤں کو کچھ بھی میں کسی کے خلاف نہیں مجھے بلایا تھا میں نے منع کر دیا میں کہا میں نہیں آسکتا جب ان کا بولا میں کہا میں آ جاتا ہوں میں فقر محسوس کر رہا ہوں ان کے سامنے ہم ان کے سامنے ہے کیا یہ سب جندہ شہید ہیں پتہ نہیں کتنی بڑی لڑائیاں کر کے ہمارے سامنے بکے کھڑے ہیں بیٹا صاحب آپ کی بات میں سو پرسنٹ سچا ہی ہوتی ہے کھل کے آپ میں بات کرتے ہیں لیکن اس بار یقین مانیے دیش کا موڈ بدل چکا ہے اس بار لوگ برداشت اور کرنے کے لئے تیار نہیں اور آپ نے بالکل صحیح بات کہی یہ پندرہ دن کا ہی سوگ نہیں منانا ہے اور جو لوگ جو لوگ گئے ہیں ان کی زندگی بھر بات کرتے ہیں جناب مجھے ایک چیز بتائیے چھبی گیارہ کی گھٹنا ہوئی میں نے کرنال کے اندر پریس کانسنس میں آٹھ مہینے پہلے کہہ دیا سمندر کے جڑیے ٹیرزم آ سکتا میرے پاس کوئی انٹیلیجنس انپوٹ نہیں راجیف گاندی کی ہتیاں ہوئی ایک مہینہ پہلے کہا نرندر موڈی جی کے اوپر حملہ ہوا پانچ دن پہلے لیٹے ڈالا میرے اوپر حملے ہوئے ہمارے زندگی کے جناب انبوہ ہیں سوال سب سے بڑا یہ ہے یہ تو ہو گیا پاکستان آئی ہے صحیح سے دیکھیں گے سرجیکل اوپریشن ہوگے انکواری کون کرے گا جو جو گلتیاں ہیں کون انکواری کرے گا تاکہ یہ ایسے ہاتھ سے کبھی نہ ہو چلیئے سر ابھی تو آج کل ماحول سنا صاحب دیش میں یہ ہے کہ پہلے پاکستان کی بات کرو پہلے تو ابھی جواب دینا ہے دھیان اس اور فوکس اس اور رکھے اور جو چوک ہوئی ہے گلتیاں ہوئی ہیں صحیح بات اس کا تو سبق لینے ہی پڑے گا نہیں تو یہ ہاتھ سے دوبارہ ہوں گے یہ بات تو ٹھیک ہے پریاریٹی کیا ہے بیٹا صاحب ایک لیکن میرا سوال ہے کیونکہ آپ نے خود جھیلا ہوئے آتنگباد کا دنش پنجاب سے آتنگباد جڑ سے ختم کر دیا جڑ سے اور لاکھ کوشش کرتا رہا پاکستان آج تک کرتا ہے ایک بھی آدمی دوبارہ وہاں کھڑا نہیں کرتا کیوں ہوا میں بتاؤں تو کر دیا کشمیر میں کیوں نہیں میں بتاؤں وہاں چھتی ہزار بے گناہوں کا قتل عام ہوا بہنوں کے سوہاگ اجڑے بچے یتیم ہوئے ماں صبح سوچتی تھی میرا پتی میرا بیٹا میری بیٹی گھر سے نکلی واپس آئے گیا یا نہیں آئے گی آخر میں جب کانگریس بی جے پی سی پی ایم سی پی آئی آل پولٹیکل پارٹی نے کہا کہ پنجاب میں خالستان بننے والا ہے پنجاب دیش سے ٹوٹنے والا قسم لے لی ہمیں ووٹ نہیں چاہیے ہمیں ستا نہیں چاہیے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے جناب آٹھ ناؤس دس سال کا آتنکواد ایک سال میں سماپس کیا گولی کا جواب گولی دیا گولی مارو آگ لگاؤ راکھ ان کی دریاں میں پھیکو آج پنجاب میں امن شانتی ہے پولٹیشن آتنکواد لاتے ہیں اور پولٹیشن ہی ختم کرتے ہیں انہوں نے اپنے انبوب بتائے میں ان سے تھوڑا پولٹیک دیکھی ہے میں نے پولٹیشن ٹیرزم لاتا ہے ووٹ کی خاطر ستا کی خاطر کرچی کی خاطر کسی لیبل تک چلے جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پولٹیکل ٹیرزم راجنیتی غلامی اگر پولٹیشن ہندوستان کا ان جنرنیلوں کی طرح سنسیر ہو جائے جنہوں نے اپنے فرضوں کو پورا کیا ہے اس طریقے سے فرضوں کو پورا کرے میں ہندوستانی ہوں میری سرکار بنے نہ بنے مجھے ووٹ ملے نہ ملے سب سے پہلے پرسم راستہ ہے ارے جناب ارے اتنکوات اتنکوات تو ہے ہی نہیں ہندوستانے میں اتنکوات کو لانے والے ہم پولٹیشن یاد رکھئے پنجاب کی مثال آپ کے سامنے ہے کی پی ایس گل کی مثال آپ کے سامنے کی پی ایس گل کی ادارن بتاؤں جس نے پنجاب کو ہندوستان سے ٹوٹنے سے بچا دیا کی پی ایس گل کی ہوگی ڈیتھ تین مہینے کے بعد جناب ان افسروں کی قدر قیمت کیا ہوتی ہے جب جب یہ رٹیر ہو جاتے ہیں ان کی قدریں قیمتیں کیا ہوتی ہیں جو ہندوستان کو بچاتے ہیں دو مہینے کے بعد نوٹس آتا ہے آپ کی کوٹھی میں ملبہ پھینکنا ہے گندگی پھینکنی ہے پریوار کو کہتے نکل جاؤ اور ایک مہینے کے بعد اس کے پریوار کی شرکشہ ہٹا دیتے ہیں پریوار تطر بطر کر دیتے ہیں وہ گے پی ایس گل یہ ادھکاریوں کی ہم مدد کرتے ہیں ہم کہتے ہیں میجر شہید ہو گئے جرنیل شہید ہو گئے جوان شہید ہو گئے اترے اترے بڑے جرنیلوں کی فوج کے پولیس کے یہ حالت ہوتی ہے جناب یہ حالت ہوتی ہے پر ہم پولیٹیشن ہم پولیٹیشن نہ اے آئے نہ بی آئے نہ سی آئے نہ ایسا کوئی ہمیں ہمیں ایکسپینیس ہو ہم نیتا بن جاتے ہم منتری بن جاتے ہندو مسلم سکھ کسائیوں کی کھون کے بانی ترنگی جنڈی ہلا کر کے یہ لالو پرشاجت جادب کا بیٹا یہ بڑی بڑی شرکشہ ارے پہلے سوال یہ ہے کہ شرکشہ دی کیوں کیوں شرکشہ دی لالو کو شرکشہ کیوں دی ماہ وزی کو شرکشہ کیوں دی منہم سنگھ کو شرکشہ کیوں دی اور یہ جنڈ پلا شرکشہ اور یہ فوج کے جنرل جو بڑے بڑے آپریشن کر کے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ان کی ان کے پاس سب کی تصویریں ہوں گی ان کو کوئی پوچھتا ہے آپ کو ایک گنمن مل جائے آپ کی افاظت کے لیے اور کھڑے کر دیتے ان کو یہاں پہ زد زندگی کی حکیمت میں حقیقت بتا رہا ہوں میجر کرنل جنرل جوان پنتالی پنتالی ایسے شہید کر دیتے ہیں اور اس پہ راجلتی شروع ہو جاتی ہے ہماری منڈی لگ جاتی ہے ہماری پبلیشٹی کی منڈی لگ جاتی ہے ارے جوان شہید کیوں ہوئے اس طرف کوئی جانے کو تیار نہیں ہم جمعیدار ہیں ہمارے جو بھی وہاں جمعیدار لوگ تھے کنوں نے کافلہ بھی جا پھر ہم مدے پہ نہیں آتے ہم پاکستان کی طرف جاتے ہیں ہمارے جرنیل کھڑے لڑنے کے لیے پنتالی جوانوں کی شہادت کیوں ہوئی اس طرف کوئی جانے کو تیار نہیں ہے یہ ہماری ہندوستان کی اندر کی شرکشہ ویوہتہ کی گلتیوں سے ہوئی ارے ان کی شرکشہ آپ نے کروڑوں گربور پہ خرج کر دیئے اور ہمارے جوانوں کی شرکشہ نہیں بندوکے ارے میرے ساتھ بندوکے ایل ایم جی کا جوان ایسے چل رہا سی آر پی کا ریموٹ چلا پنتالیس کلو آٹی ایک ایل ایم جی اڑی اور میرے سامنے اگلا حصہ کسی کے پیٹ میں گھسا ایل ایم جی اڑ گئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ان کے پاس کیا تھا کیوں آگے پائلٹ اسکوٹ نہیں تھی کیوں دور بھیر نہیں تھی کیوں نہیں دیکھا کی رستے میں گاڑی کیوں آئی ہم کہہ رہے شہادت ہو گئی بجرہ لیں گے بجرہ لیں گے اور یہ شہادت ہوئی کیوں ہوئی کیوں اس کے اوپر کوئی جانے کو تیار نہیں محبوبہ کا کیا ابھی اس نے بات کہی کی افضل کی ارسیاں جتنیاں ہمیں دے دوں جب بی جے پی کے ساتھ تھے تو اس وقت کیا چرچہ تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہاں گئی تن سو ستر دارہ وہاں کا جو یوت ہے کشمیر کا جو پتھر پھینکتا ہے کاروبار نہیں ہے کیوں کیونکہ مفت کی روٹیاں کھاتے آپ کے خون پسینے کا پیسہ آپ کے ٹک کا پیسہ ارے دس رپے کلو چاول ارے دس رپے کلو آتا ہم کتنے کلیں ہمارے خون پسینے کا پیسہ وہ لیتے اور جب جاتے ہیں جمعو کے اندر ٹول ٹک کتنا لیتے ارے ان کو کیا جرورت ہے کام کرنے کی وہ تو پتھر ہی پھینک کے ہمارے جوانوں پہ کریں گے اور فارق عبداللہ جیسے لوگ کبھی پاکستان کی بات کبھی آئی ایس آئی کی بات محبوبہ کبھی کچھ یہ کون کی مہدار ہے ان کے شرکشہ کیوں نہیں ہٹاتے بلیک کمانڈو کیوں دیئے کیوں دیئے ایک سرکار قانون بنائے لکھے جو دیش دروگی کام کرے گا جو فرقہ پرستی کا نعرہ دے گا اس کو جیٹ پڑا شرکشہ کیا ایک کمانڈو تک نہیں ملے گا آپ فرقہ پرست لوگوں کو آپ دیش کے گرداروں کو آپ شرکشہ دیتے ہیں آپ نفجو سنگھ شدو کے بارے میں پنجاب سرکار نے لکھ کے بھیجیا اس کو جج پڑا شرکشہ دے دو بازوہ سے جپی ڈالتا ہے امران خان اس کا دوست ہے کیوں جج پڑا شرکشہ کے لکھا کر سینٹر گورمنٹوں ندھگاریوں کی انکواری کرے گی آپ نے کیوں لکھا نفجو سنگھ شدو کے بارے میں جس نے ہمارے جوانوں کے قتلیام کرنے والا جو جرنیل تھا وہاں کا جپی ڈالی اس لیے اس کو شرکشہ ملے گی یہ جناب یہ ہندوستان آداد ہندوستان یہ آداد ہندوستان کی حالت ہے یہ لوگ تو سیدھے ہیں یہ تو ترنگا جنڈا دیکھ کر کے بندے ماترم دیکھ کر کے انہوں نے کیجری والا کی سرکار بنا دی تھی ان کو تو جہاں مرضی ترنگا جنڈا دکھاؤ اور جہاں جنتا کو کہیں بھی لے جا یہ تو باوقت لوگ ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کی زندگیوں کے ساتھ ان کے فیوجر کے ساتھ ان کے یوت کے ساتھ ہم مزاق اڑاتے ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں بندے ماترم جاہل بٹا صاحب کے لئے ذرا تعلیوں کے ساتھ ان کو بدا کریں